نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو میرے بزرگو میرے بھائیو میری پیاری بہنیں اور میرے عزیز بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تبارک وطالعہ نے صدقہ اور خیرات دینے کا حکم دیا ہے اس سے ان کے صدقہ اور خیرات سے آپ کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں آپ کی بنائیں دور ہوتی ہیں آپ کی مشکلات دور ہوتی ہیں یہ سب لوگوں کو علم ہے کہ صدقہ اور خیرات کی کیا اہمیت ہے لیکن میرا یہاں پہ آج بات کرنے کا مقصد کچھ اور ہے ہے یہ صدقہ اور خیرات کے حوالے سے اصل میں صدقہ اور خیرات ان کو دیا جائے جو اس کی حق دار ہے ہمارے مذہب نے ہمیں واضح تلقین فرمائی ہے کہ جو نادار اور غریب لوگ ہیں آپ صدقہ خیرات ان کو دیں اس سے وہ غریب لوگ جن کے وسائل نہیں ہیں جب ان کو یہ چیزیں ملتی ہیں آپ نے کوئی استعمال کی چیز دے دی کوئی پیسے دے دی ہے چیز پکا لی وہ کھلا دی ان کو تو ان کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں جو بندہ ان کو صدقہ خیرات دے رہا ہے اور صدقہ خیرات بھی آپ لوگ اس نیت سے دیں کہ ان کو محسوس نہ ہونے دیں ان کی عزت نفس مجرور نہ ہو صدقہ خیرات دے کے آپ احسان نہ کریں آپ نے تو اللہ کی راہ کے لئے کرنا ہے اور یہ بھی دعا کیا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے اور صدقہ خیرات بھی رزقِ حلال میں سے دیا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ حرام کے پیسے کمائیں لوگوں کو چکر دیں فراد کریں جو کاروباری لوگ ہیں جھوٹ بول کے اپنا وہ مال فرخت کرتے ہیں تو اس سے کمائی ہوئی جو ان کی روزی ہے جو رزق ہے ان کا وہ حلال نہیں ہوتا ہے بھائی اب چکر دے رہے ہیں اور جو ملازم پیشہ لوگ ہیں ہمارے وہ بھائی اللہ تعالی ان کو ہدایت دے جو رشوت استانی میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہ رشوت لے کے اس میں صدقہ خیرت کرتے ہیں وہ بھی قابل و قبول نہیں ہے حرام کے پیسے تو بالکل منع کیا ہوئے ایک چیز حرام ہے آپ کے پاس ایک مرگی ہے مثال کے طور پر مر جاتی ہے تو کھائیں گے آپ کبھی نہیں کھائیں گے پھینک دیں گے اس کو اگر اس کو حلال کریں گے تو پھر کھائیں گے اسی طرح جب اپنے لئے آپ یہ چیز پسند کرتے ہیں کہ ہم حلال چیز کھائیں تو صدقہ بھی حلال مال سے دیا جاتا ہے یا خیرات جو بھی چیز ہیں یہ حلال مال سے دی جاتی ہے ہم نے کیا کیا ہے جی ہم نے یہ حساب تو رکھا ہی نہیں ہے نا کہ ہمارا پیسہ حلال کا یا حرام کا ہے لوگوں میں معاشرے میں برادری میں رشتہ داروں میں دوستوں میں اپنا نام پیدا کرنے کے لئے ہم نے دعوتیں خیرات کے نام پہ ہم اللہ کے نام پہ دعوت کر رہے ہیں خیرات کر رہے ہیں آگ ہون رہے ہیں آپ کے رشتہ دار آ رہے ہیں خاتے پیتے لوگ آ رہے ہیں آپ کے دوست آ رہے ہیں آپ کے گاؤں کے وہ لوگ آ رہے ہیں جو ماشاء اللہ لاکھوں پتی ہیں موٹے ہیں موٹے سے مراد مالک طور پر مضبوط ہیں تو بھائی یہ کونسی خیرات ہے اس خیرات کا کچھ فیدہ نہیں ہے خیرات آپ نے کرنی ہے تو وہ لوگ آپ کے دعوت میں شامل ہوں آپ کی خیرات میں شامل ہوں جو لوگ غریب ہوں جو مستحق ہوں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو آپ ان کو کھلائیں اسی کا عجر ملنا ہے نہ کہ آپ نے ناک اونچی کرنے کے لیے اپنے عجیز و اکارب کو رشتداروں کو دوستوں کو علاقے کے لوگوں کو بھلا لیتے ہیں جو خیرات کھانے آج مزک باجی ہے جو کھانے والے ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتے ہیں دعوت ایک مند نے اگر کی ہے تو دعوت پہ آرہا ہے وہ پرادو پہ آرہا ہے ٹھیک ہے ہنڈا پہ آرہا ہے ہنڈا گاڑی پہ آرہا ہے ٹوئٹا کرولا پہ آرہا ہے کمال نہیں ہے یا دعوت ایک اور چلہ تھا چپٹر ہے لیکن یہ خیرات ہے وہ خیرات کو دعوت کا نام دے ہم نے دعوت خیرات کی ہے بھائی خود اپنے گرمان میں جنک ہو آپ حق دانے ہیں اس کے نہیں نا لوگوں حق مار رہے ہو مفت میں آپ گناہ گار ہو رہے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کا حق ہے غریبوں کا حق ہے ناداروں کا حق ہے اب وہ کھانے آ رہے ہیں کتنی شرم کی بات ہے اور یہ ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہم جب یہ دعوت خیرات تو دعوت خیرات جو ہے نا یہ اور چیز ہے اس کا تو یعنی کہ واضح حکم احکام آتے ہیں اللہ کے اور یہ صرف اور صرف غریبوں کے لئے ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ شادی ہوتی ہے اس پہ ولیمہ کرتے ہیں اور بھائی ولیمہ کے بارے میں بھی یہی حق ہے کہ پہلے غریبوں کو کھلائیں آپ غریب کیا کرتے ہیں بشارے جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں لوگ کھانا کھا رہے ہیں وہ کھڑے ہیں جو بھی انہوں نے وہاں پہ جگہ بنائی ہوتی ہے تنبو لگا لیتے ہیں کناتے لگا لیتے ہیں یا کسی چار دیواری کے اندر آپ ہو جاتے ہیں وہ دروازے کے بار کھڑے ہوتے ہیں جن کہا کے وہ بار کھڑے ہیں اور جن کہا کے نہیں ہے وہ اندر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں بڑا انصاف کر رہے ہیں آپ لوگ بھائی جان اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے جب کھانا ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ کھانا ختم ہو جاتا ہے لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں تو جو بچہ ہوا کھانا ہوتا ہے وہ ان غریبوں کو دیتے ہیں کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کا ضمیر گوارہ کرے گا کہ آپ بچہ ہوا کھانا کھائیں حالانکہ اسلام میں بچہ ہوا کھانا کھانا جائز ہے اس کا بڑے عجر ہے اس کا ثواب ہے اور اس میں بڑی ایک مسلط ہے کہ یہ بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے غریب لو دیکھو آپ کبھی جو ایسے مانگنے والے ہیں جو یعنی کہ شادی کے موقع پر آگے بچہ ہوا کھانا ان کو دیتے ہیں وہ کھاتے ہیں لیکن یہاں میرا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو بات کرنے کا کہ جو حق دار ہیں ان کو آپ ان کا حق نہیں دے رہے ہو صدقہ خیرات کر رہے ہو اپنا ناک اونچہ کرنے کے لئے ولیمہ کر رہے ہو تو اپنے علاقے میں برادری میں وہ کسی حد تک ہے کہ رشتدار سارے وہ کھاس سکتے ہیں لیکن آپ علیہ دا ٹیبر لگا دیں پہلے بات تو کٹھے بیٹھ کے کھائیں غریبوں کے ساتھ ٹھیک ہے آپ لوگ کو ہمارا معاشرتی نظام معاشرتی نظام جو ایسا بن گیا ہے تو ٹیبل ایک سیٹ پہ غریبوں کے لگوا دیں ان کو وہاں بٹھا دیں لیکن پہلے ان کو دیں جن کا حق ہے ثواب ہوتا ہے ولیمہ کا مقصد یہی ہے کہ آپ دیکھیں ولیمہ کیا ہے آپ سرکار کی سنت ہے تو آپ سرکار کی سنتیں ہم اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے ترجیح دیئے پہلے غریبوں کو ٹھیک ہے نا تو بھائی آپ ایک سنت ادا کر رہے ہیں اس کو بڑے احسن اور اچھے طریقے سے ادا کریں کہ ایک سیٹ پہ ٹیبل لگوا دیں میز لگوا دیں پرسیاں لگوا دیں غریب لوگ جو بھی ہیں وہ آ کے ادھر بیٹھ جائیں ان کو آپ تازہ کھانا دیں جو آپ اگر کھانا آپ کا بچ گیا ہے انہیں کہ سب رشدار عزیز و قرب علاقے کے لوگ سب کھا کے چلے گئے ہیں جو بچ گیا ہے ان غریبوں کو دے دیں ان کو بھی تقسیم کر دیں ٹھیک ہے نا اصل مقصد جو ہے جو خیرات یا صدقہ آپ کی بلائن ٹالتا ہے اس میں انصاف کا انصر ہونا بہت ضروری ہے حقدار کو حق دیں حقدار کو حق دیں گے تو آپ کی مصیبتیں ختم ہوں گی مشکلات ختم ہوں گی لیکن اگر آپ لوگوں نے آپ بھی کھانا ہے یار تو پھر اس کا اثر بھی تو ایسے ہوتا آج کل اثر نہیں ہو رہا نا لوگ خیراتیں بہت کر رہے ہیں نہیں دیکھتے ہیں پیسہ کہاں سے ہے کیسے ہے کیسا کمائے ہم نے لیکن اس کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں تو میری آپ سب لوگوں سے دوستوں سے بھائیوں سے اپیل ہے کہ آپ جب صدقہ یا دعوت خیرات کریں تو کوشش کریں پہلے جو حق دار لوگ ہیں غریب لوگ ہیں کوشش نہیں کریں بلکہ یہ لازمی کریں پہلے ان کو کھلیں پھر اگر ہے آپ کے پاس ایکسٹرہ ہے فالتو ہے تو آپ جو آپ نے مہمان دوست ہیں ان کو بلائیں آپ آپ تو بلاتے ہیں مہمان اپنے دوستوں اور رشتداروں کو ہویا ایسا نہیں ہے آج سے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ اندہ ہم اس سوناری حصول کو اپناتے ہوئے پہلے غریبوں کو ان کا حق دیں گے اس کے بعد اپنے رشتدار دوست ہے باب ضرور نہیں کہ آپ ان کو بعد میں کھلائیں پہلے بھی ساتھ بھی کھلائ سکتے ہیں لیکن ساتھ بیٹھنا وہ لوگ پسند نہیں کرتے کیونکہ غریب لوگ ہیں نا یہ مخلوق ہی ہو رہے ہیں غریب کو ہم لوگ انسان ہی سمجھتے کتنی شرم کی بات ہے حالانکہ وہ لوگ ہم سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں کیوں کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جتنا ایک بندے کے پاس رقم کم ہے یا اس کے زندگی گزارنے کے علاوات کم ہے تو اس کا حساب بھی کم ہوگا ٹھیک ہے نا اس کی گناہ کم ہوں گے نیکیاں زیادہ ہوں گے تو بھائی یہ آپ لوگ کوشش کریں انشاءاللہ ایندہ آنے والا وقتوں میں کہ آپ نے کوئی دعوت خیرات کرنی ہے تو غریبوں کو بلائیں غریبوں کو دیں اگر کوئی نزدیک آپ کے پڑوس میں ہے آپ کو پتہ ہے وہ نہیں آتا نہیں آسکتا اس کے گھر پہنچائیں ٹھیک ہے نا تو امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لیکن افسوس والی بات یہ ہے کہ معاشرتی طور پر ہم بہت ہی پیچھے رہ چکے ہیں ہماری سوچ کہیں اور ہے جو ہماری اسلامی سوچ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ہم کہیں اوہ بھٹک گئے ہیں تو بھائی اس پر کو ختم کریں غریبوں کو ساتھ بٹھائیں ان کے ساتھ کھانا کھائیں پہلے پل کے ان کو کھلائیں ٹھیک ہے پہلے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ دعوت شروع کرتے ہو تو وہ غریبوں کی طرف سے شروع کرتے ٹھیک ہے نا مل تو سب کو جانی ہے کھانی تو سب نے ہے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لوگ اپنے کومیٹس میں مجھے لازمی بتانا ہے اس کے بارے میں کہ اس میں اگر کوئی مجھ سے کسی کے دل ازاری ہوئی ہوئی ہو تو میں اسے معذر بھی کر لیتا ہوں بہت یار ہمارا نظام بہت گمبیر ہو چکا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس کی ٹھیک ہے نا تو برحال میں جو امید ہے کہ آپ لوگ اس بات بھی عمل کریں گے اس میں اللہ بھی راضی ہوگا اللہ کا حبیب بھی راضی ہوگا اور مخلوق کے خدا جو غریب لوگ ہیں وہ بھی راضی ہوں گے تو آپ کی ساری مشکلات بھی دور ہوں گی آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے تو جو نئے میرے بہن بھائی ہیں میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکون کا اگر مناسب سمجھتے ہیں تو آپ کی میربانی ہوگی ٹھیک ہے آپ کو مجھے شکریہ کا محقہ دیں گے اگر سبسکرائب نہیں بھی کرتے ہیں کمنٹس لازمی لکھیں آپ اور لائک بھی کریں تو انشاءاللہ ملاقات کریں گے اگری ویڈیو میں اس وقت تک اجاز دیں جی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ تعالی ہماری سب مشکلات آسان کرے ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ